ایک ملیوم ویوز کے اوپر آپ کو کتنے ڈالرز ملنے والے ہیں ایک ہزار ویوز کے اوپر آپ کو کتنے ڈالرز ملیں گے دس ہزار ویوز کے اوپر کتنے ڈالرز ملیں گے سب کچھ لے کر چلوں گا پیسی پہ اور آپ کو بتاؤں گا ساتھی ساتھ آپ کو سمجھاؤں گا وہ میکنیزم جس سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ بھائی کتنے ویوز کے اوپر کتنے ڈالرز ملتے ہیں اور کس طرح سے ویڈیوز بنانی ہے تاکہ آپ کو زیادہ ڈالرز مل سکیں یوٹیوب سے میرا میں کاشف مجید میری طرح سے آپ سب لوگوں کو اسلام علیکم چینل پر نیو ہے تو سبسکرائب کر سکتے ہیں یوٹیوب سے لیٹڈ ٹپ سنڈکس جاننے کے لیے چلیے بات کرتے ہیں کہ سب سے پہلے تھوڑا سب میکنزم سمجھئے یہ لازمی ہے ان لوگوں کے لیے جو واقعی یوٹیوب پر کام کرنا چاہتے ہیں تو دیکھیں یوٹیوب سے جو ارننگ ہوتی ہے وہ ہوتی ہے ایڈز کی یہ جو آپ ایڈز دیکھتے ہیں ہمیں اس کا پیسہ ملتا ہے اس کے علاوہ کسی چیز کا پیسہ نہیں ہے یہ جو کہتے ہیں ویوز زیادہ آئیں تو جب زیادہ ویوز آتے ہیں تو زیادہ ایڈز چلتے ہیں اور اس کی ارننگ ہوتی ہے اب ایڈز جو چلتے ہیں اس کے پیچھے ایک پروپر میکنزم ہے کہ ایڈز کیسے چلتے ہیں کیوں چلتے ہیں کتنے زیادہ کس ویڈیو پر چلیں گے اس لحاظ سے ارنگ ہوتی ہے اب بات کرتے ہیں کہ ایڈز چلتے کیسے ہیں دیکھیں نمبر ون چیز آپ کو پتا ہے کہ ایڈز جب چلائے گا کوئی بندہ مردہ آپ کی ویڈیو پر اکٹا ایف ایکس کا ایڈ آ رہا ہے تو اکٹا ایف ایکس کیا چاہ رہا ہوگا آپ سے ٹھیک ہے وہ یہی چاہ رہا ہوگا جو یوزر دیکھ رہا ہے اس کی ویڈیو وہ اکٹا ایف ایکس پہ جائے اس کو جو ہے نا وہاں پہ ٹریڈنگ کرے یہ وہ تو اکٹا ایف ایکس وہ لوگ چاہتا ہے جو کہ آن لائن رننگ کے اندر انٹرسٹڈ ہے اب اکٹا ایف ایکس جب ایڈ لگائے گا تو وہ لکھے گا کہ بھائی ان کی ورڈز کی اوپر ایڈ لگانے ہے جن کے اوپر آن لائن رننگ آ رہا ہو ارن منی آن لائن آ رہا ہو یا ٹائپنگ جوب یا اس طرح کہ جتنے بھی کی ورڈز ہوتے ہیں اکٹا ایف ایکس یہ نہیں چاہ رہا ہوگا کہ بھائی میں پرینک لکھ دوں اور جب کوئی پرینک لکھ رہا ہو وہاں پہ میرا ایڈ آ رہا ہو کیونکہ وہ بندہ پرینک دیکھنے والا ہے وہ ہو سکتا ہے نارمل بندہ وہ اس میں انٹرسٹڈ نہ ہو تو ہمیشہ کمپنی یہ چاہتی ہے کہ رائٹ پرسن کو رائٹ جو ہے وہ پروڈکٹ دیا جائے تو اس وجہ سے وہ کی ورڈز لگاتے ہیں اب یہ جو کی ورڈز ہوتے ہیں یہی ہوتے ہیں آپ کے ٹائٹل کے اندر ڈسکرپشن کے اندر جو یوٹیوبرز اچھے کی ورڈز لگاتے ہیں اپنی ویڈیوز کے اندر تو ان کو کیا ہوتا ہے کہ اچھے ایڈز ملتے ہیں اور مہنگی ایڈز سب ملتے ہیں جب آپ کا کی ورڈ اچھا ہو اور آپ کو اس کے اوپر سی پی سی جیسے کہتے ہیں اچھا ملے تو آپ کو جو ہے وہ ڈالرز اچھے مل رہے تھے جسے رپیم کہتے ہیں کہ ہمارا ریونیو کتنا بن رہا ہے ٹھیک ہے ایک ہزار ویوز پہ تو یہ ہوتا ہے مکینیزم اب آپ تھوڑا سا سمجھے ہوں گے اس کو مزید تھوڑا سا ایکزیمپل دے کے سمجھاتا ہوں کہ اگر آپ کے چینل کے اوپر لیٹس پوز آپ ڈالتے ہیں آنلین رننگ چھوڑ دیں آپ گیمنگ کی ویڈیوز ڈالتے ہیں اب آپ یہ دیکھیں کہ کیا پب جی کے اوپر زیادہ ایڈز آتے ہیں یا پھر آپ کے کوئی اور گیم ہے جیسے جیٹی ہے اس کے اوپر آتے ہیں اب اگر آپ لکھ دیتے ہیں کہ آج میں نے پب جی گیم کیلی اور اگر دوسری طرف آپ لکھتے ہیں کہ پب جی گیم پلے یا کہلیں کہ کل میں نے اتنے کیا ہے فیفٹین کلز انجسٹ ٹین مینٹس یا فائف مینٹس تو اس کے اندر کلز بھی آرہا ہے اس کے بعد PUBG بھی آ رہا ہے Gameplay بھی آ رہا ہے تو یہ زیادہ keywords ہو جائیں گے اگر ان کے اوپر اچھے ads آئیں گے تو آپ کو اچھی earning ہوگی تھوڑا سا بتا دے تو کون سے keywords ہیں یا کون سے topics ہیں جن کے اوپر اچھے ads آتے ہیں اور زیادہ earning ہوتی ہے تو ان میں پہلے نمبر پہ آتا ہے Cryptocurrency دوسرے پہ آتا ہے Online earning جو topics ہیں پھر YouTube tips and tricks جو ہوتا ہے اس میں بھی قدریں بہتر ہیں باقیوں سے لیکن اس میں زیادہ اچھے نہیں ہیں لیکن ٹھیک ہی ہیں ٹھیک ہے چوتھے نمبر پہ آتا ہے Gold پہچھے نمبر پہ آتا ہے Finance کا چینل جو ہوتا ہے جس کے اندر earning سے related money سے سب کچھ بات ہوتی ہے ٹھیک ہے پھر آتا ہے Mobile سے related جو reviews کر رہے ہوتے ہیں Tech جتنا بھی ہوتے ہیں پھر last نمبر پہ آتا ہے Gold یا پھر carوں سے related ٹھیک ہے Cars کا جتنا بھی جو ہے reviews کر رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے Cars کے بارے ہمیں بتا رہے ہوتے ہیں تو یہ جتنے topics میں نے آپ کو بتائیں ان میں بہت سادہ earning ہو رہی ہوتے ہیں چلیئے میں آپ کو لے کے چلتا ہوں PC پہ بتاتا ہوں کہ بھائی مجھے کتنی earning ہوئی ہے 1 million views پہ 1000 views کا بھی دکھا دیتا ہوں تاکہ آپ کی confusion جو ہے وہ clear ہو جائے سو یہاں پر آپ کے سامنے ایک ویڈیو اوپن ہے جس کے views دیکھ لیں ٹھیک ہے 1.1 million ہے یہ ویڈیو آپ یوٹیو پہ دیکھ لیجئے گا میری جس میں ایک کروڑ میں نے تقریبا بتایا کہ کون مہانہ کماتا ہے اب اس پہ آئے ہیں 1.1 million views ٹھیک ہے اور اس کا جو revenue ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے 8.54 ہے میں اس کو refresh بھی کرتے تھا ہوں کچھ لوگ کہیں کہ بھائی refresh کریں یا یہ وہ تو یہ revenue ہے جو آپ کو ملتا ہے ٹھیک ہے اگر آپ پاکستان میں رہ کے content بنا رہے ہیں اب یہ refresh کرنے پہ غائی بھی ہو گیا تھوڑا سا wait کر لیتے ہیں یہ refresh ہو رہے ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں 1.1 million views 8.54$ اور اس کے بعد ایک چیز بہت matter کرتی ہے آپ کو ایک اور اس سے comparison کر کے دکھاتا ہوں یہاں پر دیکھیں browse feature سے مجھے ملے ہیں 65% views ٹھیک ہے اگر آپ کو browse سے ملتے ہیں تو آپ کی earning کم ہوگی ٹھیک ہے 1 million views 8.54$ یہاں پر جائیں کہ ہم لوگ دوسری ویڈیو ہے میری جس کے اوپر 9.65% کے views ہیں ٹھیک ہے جبکہ اس کے اوپر ڈالر دیکھیں 1400 تقریبا ڈالر ہیں یہاں پر فرق ہے کہ یہاں پر جو viewership ہے وہ youtube search سے آ رہی ہے 55% youtube search کی ہے اور اس میں دوسرے والے میں دیکھیں تو یہاں پر 50 یا 60% browse feature کی ہے تو یہ فرق ہے کہ اگر آپ کی ویڈیوز جو ہیں وہ browse feature سے زیادہ دیکھی جائیں گی تو آپ کو اتنی earning ہوگی ٹھیک ہے دیکھ لیں ایک ملین کے اوپر تقریبا 800$ تو اس کا RPM دیکھ لیتے ہیں RPM سے آپ کو پچھلے گا 1000 views کے اوپر کتنے ڈالر ہیں ٹھیک ہے یہ اس کا RPM ہے how much advertiser پر یہ cpms اور یہاں پر revenue for every 1k views 1000 views کے اوپر 0.79$ تو لوگ پوچھتے ہیں 1000 views پر کتنا ملتا ہے تو بھائی یہ دیکھ لو ٹھیک ہے اور جہاں پر کہتے ہو کہ 1 million views پر تو یہ میرا revenue یہ مجھے مل ہے باقی آپ لوگ جب کام کریں گے تو آپ لوگ مزید چیزیں سمجھیں گے وہی بات ہے کہ جیسے جیسے آپ محنت کرتے جائیں انشاءاللہ یہ آپ کی motivation کے لئے ساتھ آپ کو سمجھانے کے لئے آپ youtube سے کتنا کما سکتے اگر ویڈیو کو لازمی سے like چینل پر سبسکر کر سکتے youtube سے لیٹ tips and tricks original جاننے کے لئے ٹھیک ہے کوئی فکی چورا نہیں آپ یہاں پر مجھ سے رابطہ کر سکتے ملتا آپ سے سکتے